اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ریسپیکٹ کیا ہے عزت کیا ہوتی ہے ہم سبی لوگ ہمارے اندر یہ فیلنگز ہے ہم سبی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے ہماری عزت کرے سامنے والے ہماری ریسپیکٹ کرے لیکن بدلے میں ہم ان کو ریسپیکٹ نہیں دیتے ہم ان کو ریسپیکٹ دینا نہیں چاہتے اور دوسروں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کرے لوگ ہماری ریسپیکٹ کرے میرے دوستوں یہ ناممکن ہے جب تک آپ سامنے والے کو عزت نہیں دیں گے اور اس سے اپنے لئے عزت کی امید رکھنا یہ بے فائدہ اور بے سودھ ہے فور ایگزامپل کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہم سے کم عمر لڑکا یا کوئی چھوٹا بچہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو سلام نہیں کرتے ہمارے اندر یہ تکبر آتا ہے یہ گھمنڈ آتا ہے کہ یہ تو ہم سے چھوٹا ہے اس کو کیوں سلام کریں گے تو میرے دوستوں آپ نے اس کو حقیر سمجھ کر اس کو چھوٹا سمجھ کر اس کو سلام نہیں کیا تو آگے چل کر آپ اس بچے سے اس لڑکے سے کیا ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آگے چل کے آپ کی عزت کرے گا تو میرے دوستوں پہلے خود دوسروں کو عزت دینا سیکھو اس کے بعد لوگوں سے امید کرو کہ لوگ ہماری عزت کریں گے میرا ایک دوست ہے وہ کہیں گیا ہوا تھا کسی فنکشن میں گیا ہوا تھا تو اس کو وہاں پر کسی نے پوچھا نہیں اس کو کسی نے بھاؤ نہیں دیا تو وہ وہاں پر یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں ایسے پروگرامز میں نہیں آوں گا کیوں؟ اس لئے کہ کوئی ہماری پوچھ ہی نہیں کر رہا ہے کوئی ہم کو پوچھ ہی نہیں رہا ہے کوئی ہماری عزت نہیں کر رہا ہے تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ہمارے اندر ایسی کیا بات ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو عزت نہیں دیتے ہیں اس کے پھر بعد ہم یہ دوسروں سے امید کریں کہ لوگ ہماری عزت کریں یہ ناممکن بات ہے میرے دوست میں نے اس کو سمجھایا یہ کہا ہوتا آپ سبھی لوگوں نے سنی ہوگی کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے جب تک ہم سامنے والے کو عزت نہیں دیں گے تب تک سامنے والے سے یہ امید کرنا کہ وہ ہماری عزت کرے گا یہ بیکار ہے اور یہ اکثر اور بیشتر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں اپنے والے کو کم تر سمجھتے ہیں اس لیے ہم سامنے والے کو عزت نہیں دیتے تو میرے دوستو یہ سامنے والے سے جو آپ عزت چاہتے ہو اس کے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افش السلام بینکم تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو میرے دوستو سلام کرنے کے ویسے تو بہت فوائد ہے لیکن تین اہم بڑے فائدے ہیں جب آپ سامنے والے کو سلام کرو گے چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہو یا آپ سے بڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا یہ عزت پانے کی سب سے بڑی دلیل ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی تو وہ عزت آپ نے آپ کرے گا آپ کی دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر ایک گھمڑ اور ایک تقبر آتا ہے کہ ہم سامنے والے کو کم تر سمجھتے ہیں اس کو سلام نہیں کرتے یہ تقبر اور یہ گھمڑ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر سے ختم فرما دیتے ہیں جب کوئی آدمی سلام کے اندر پہل کرتا ہے اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خاتے میں اس کے نام آمال میں دس نیکیہ لکھ دیتے ہیں تو میرے دوستو یہ اپنے سامنے والے سے عزت پانے کا اپنے سامنے والے سے ہم جو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ہمارے درمیان ہمارے معاشرے کے اندر ہم سب لوگ سلام کو عام کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرے تب ہی ایک دوسرے کو ہم عزت کرنا سیکھیں گے ایک دوسروں سے ہم عزت بھی کمائیں گے میرے دوستو عزت کمانے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے لیکن اس کو گھوانے میں صرف ایک منٹ چاہیے پوری زندگی کی کمائی ہوئی عزت ایک منٹ کے اندر برباد ہو جاتی ہے تو میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم سب کے درمیان ہم اپنے معاشرے کے درمیان عام کریں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ